پس یہاں پر پار ہو تو پھر خریداری کا بنیگا محقہ آئیے ویدانتہ پنال جی اس کے چارٹس دیکھئے اور اپنی رائے دیجئے آج بورٹ بیٹھا کے تیسرے انٹریم ڈیوڈینٹ کے لیے آج ویچار ہوگا سٹوک اچھے مجبوط ایکشن میں ہے ہی حالانکہ تھوڑی سی کموڈیٹیز ہلکی پڑی ہیں گلوبل مارکٹ میں تیجی پر بریک لگایا ہے ایسا نہیں کہ کوئی خراب ہے ویدانتہ کیا کیا جائے انٹری پوائنٹ سب سے بیسٹ کیا ہے اگر خریدنا ہے تو نیچے کے لیول سے ویدانتہ میں ایک اچھی ریلی پچھلے کچھ دنوں میں بنی ہے سٹوک نے لگ بھگ چارٹسو بیس پچیس کا لو لگا لیا تھا وہاں سے پھر اس میں ایک اچھا ریوائیول آتے ہوئے دیکھا ہم نے اور اب چارٹسو پچھتر پر ایک سٹیف ریزسٹنس ہے یہ ایک رینج کا اپر انڈ ہے جس میں یہ سٹوک کئی مہینوں سے ٹریڈ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 475 جس کے لیے اصل ایک قصوٹی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ 475 پار ہوا تو سٹوک میں آپ کو پھر سے تیجی دیکھنے کو ملے گی جس میں ممکن ہے کہ 515 بھی اس کے لیولز پر آتے ہوئے دکھائی پڑے تو میری رائے میں جن کے پاس پوزیشن ہے وہ بلکل بنے رہے ہیں ٹریلنگ سٹوک لاؤس 460 پر رکھ لیں 475 پار ہوا تو پھر اس میں نئی خیرداری کی بھی رہا ہے تو ویدانتہ پر آج رہے گی نظر بورٹ بیٹھا کرے ڈیویڈنڈ کو لے کر دیکھتے ہیں کیا فیصلہ لے کر رہا ہے